اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر شاہد ندین ٹی وی میڈیکل کی دنیا سے جوڑی انٹرسٹنگ خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا لیجئے دوستو وزن گھٹانے کے لیے ایسی کونسی بہترین ڈرنگس ہیں جو آپ پی سکتے ہیں اور انہیں پینے سے آپ کا وزن گھٹ سکتا ہے آئیے اس لسٹ کا جائزہ لیتے ہیں کہ آخر ایسی کون کونسی ڈرنگس ہیں جنہیں پینے سے آپ کا وزن واقعی گھٹ سکتا ہے اور یہ سائنٹیفیکلی پروون بھی ہیں ان میں سب سے پہلا نام ہے پانی کا جی ہاں وارٹر وارٹر صرف اور صرف آپ کو فری آف کیلوریز ایک ڈرنگ نہیں ملتی ہے بلکہ وارٹر پینے سے آپ کی باڈی میں چوبیس سے تیس فیصد کیلوریز کا استعمال بڑھ جاتا ہے اور یہ سائنٹیفیکلی ریسرچ سے اپرووڈ بھی ہے تو اگر آپ اپنا وزن گھٹانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ڈیلی انٹیک میں پانی کا اضافہ کر سکتے ہیں اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر شامل ہے گرین ٹی جی ہاں سبز چائے یا گرین ٹی کو پینے سے بھی آپ کا وزن گھٹتا ہے اور سائنس کے مطابق گرین ٹی میں کچھ ایسے کیٹ کائنز موجود ہیں جو کہ پاورفل انٹی آکسیڈنٹس ہیں آپ کے میٹیبولیزم کو بوسٹ کرنے اور آپ کے فیٹ کو برن کرنے کے لیے تو اگر آپ اپنے میٹیبولیزم کو بوسٹ کرنا چاہیے تو آپ گرین ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں تیسری نمبر پر دوستو اس فہر اس میں شامل ہے جنجر ٹی جی ہاں ادرک کی چائے اگر آپ ادرک کو پانی میں ملا کر اس کا کہوہ پیتے ہیں تو جنجر ٹی میں کچھ ایسے انٹی آکسیڈنٹس موجود ہیں جو آپ کی باڈی میں ویٹ لاز کو انہیبٹ کرنے والے جتنے بھی سمٹمز ہیں ان کو ریورس کر دیتے ہیں اور آپ کا وزن گھٹنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے نمبر چار ایپل سائیڈر وینیگر دوستو ایپل سائیڈر وینیگر میں ایسیٹک ایسیڈ موجود ہے اور یہ ایسیٹک ایسیڈ آپ کی باڈی میں جاتے ہی آپ کے انسلین لیولز کو کم کر دیتا ہے اور انسلین لیولز کے کم ہونے سے جب آپ کا شگر لیول کم ہوتا ہے تو آپ کی باڈی فیٹ کو ریلیز کرنا شروع کر دیتی ہے تو ایپل سائیڈر وینیگر آپ کے وزن کے گھٹنے کی ایک وجہ بن سکتا ہے پانچویں نمبر پر بلیک ٹی اس فیریس میں شامل ہے جی ہاں بلیک ٹی میں بھی گرین ٹی کی طرح کچھ ایسے پولی فینولز موجود ہیں جو آپ کی باڈی میں آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہیں اور آپ کے ہیلتھی بیکٹیریا کو آپ کی گھٹ میں موجود رکھتے ہیں اور یہ آپ کے فیٹ بریکڈاؤن کو بھی پروموٹ کرتے ہیں اجوائن کا پانی دوستو اجوائن کا پانی اگر ہم حکمت کے علم میں دیکھیں تب بھی اجوائن کے پانی میں ایسے بہت سے انٹی آکسیڈنس موجود ہیں اس میں ایسی کوالٹیز موجود ہیں انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل کوالٹیز موجود ہیں جو آپ کے جسم میں موجود جراسیموں کا خاتمہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ویٹ لاؤس کو بھی پروموٹ کرتے ہیں زیرے کی چائے جی ہاں دوستو زیرے کی چائے میں بھی ایسے انٹی آکسیڈنس اور انٹی انفلمیٹری پروموٹیز موجود ہیں جو آپ کی باڈی میں آپ کے ویٹ لاؤس کو پروموٹ کرتے ہیں اور آپ کے بلڈ شگر لیول کو کم سے کم رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی کولیسٹرول کی بیماریوں کا بھی علاج ہو سکتا ہے دوستو اس فیرس میں کافی بھی شامل ہے اور کافی میں بھی ایسے انٹی آکسیڈنس موجود ہیں خاص طور پر کافی میں موجود تھیو برومین اور تھیو فائلائن یہ کچھ اس طرح کے کمپاؤنز ہیں جو آپ کے باڈی میں سچ میں ایفیکٹیو میٹی بولیزم کو انکریز کر دیتے ہیں اور یہ انٹی آکسیڈنس آپ کا وزن گھٹنے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں اس فیرس میں سائلم ہسک جس کو ہم اسپغول کا چھلکہ کہتے ہیں یہ بھی موجود ہے اور اسپغول کا چھلکہ پینے سے آپ پورا دن آپ کی ایک تو فائبر کی مقدار پوری رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سیٹسفائیڈ محسوس کرتے ہیں اور آپ کو مختلف کھانوں کی کریونگز محسوس نہیں ہوتی ہیں اس طرح آلٹی میٹلی آپ وزن گھٹا سکتے ہیں ویڈیو انفرمیٹیو لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے کے بچن کو دبانا مت بھولیں خدا حافظ